سب سے پہلے ترام برادران و خیران ایمانی کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو ماحول رہا ہے اس عید میں اس کی ایک اککاسی اس کو میں نے ایک نیج سے قلم بند کیا ہے اور وہ نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں کہ پھر آج عید فطر خوشی لے کے آئی ہے پھر آج عید فطر خوشی لے کے آئی ہے لیکن گھروں میں بیٹھ کے سب نے من آئی ہے اپنے دلوں سے جانے نہ دو زندگی کا نور اپنے دلوں سے جانے نہ دو زندگی کا نور ہر چند عیدگاہ میں ویرانی چھائی ہے اس بار جشن ہوگا پرانے لباس میں دنیا کے گوشے گوشے سے آواز آئی ہے اور اس دم گلے لگانا کسی کو نہیں درست اس دم گلے لگانا کسی کو نہیں درست بس دور ہی سے ملنے میں سب کی بھلائی ہے بس دور ہی سے ملنے میں سب کی بھلائی ہے اور اس سے بڑی خوشی کی خبر اور کوئی نہیں اس سے بڑی خوشی کی خبر اور کوئی نہیں کہہ دے کوئی کہ موت کرونا کو آئی ہے بازار بند ہونے سے بچے اداس ہیں بازار بند ہونے سے بچے اداس ہیں ارے کب تک رہے گی جیب میں عیدی جو پائی ہے کہ بازار بند ہونے سے بچے اداس ہیں ہمیں ایک اور موڑ دے رہا ہوں کہ سمجھو اسی بہانے سے ایک دوسرے کا درد سمجھو اسی بہانے سے ایک دوسرے کا درد مجبوریوں نے بات بہت سی بنائی ہے مجبوریوں نے بات بہت سی بنائی ہے کمزور سے لبوں کی یہ مضبوط ہے دعا کمزور سے لبوں کی یہ مضبوط ہے دعا یا رب اسے مٹا دے جو رشتوں میں کھائی ہے یا رب اسے مٹا دے جو رشتوں میں کھائی ہے ہر دور ہر سماج کی تاریخ ہے گواہ ہر دور ہر سماج کی تاریخ ہے گواہ ہوتا ہے زیر جس نے بھی طاقت دکھائی ہے ہوتا ہے زیر ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے ہوتا ہے زیب جس نے بھی طاقت دکھائی ہے اور اس دور کی صدا کو بھی مجرم کہے گا کون اس دور کی صدا کو بھی مجرم کہے گا کون جو کچھ سنی گئی ہے وہی تو سنائی ہے جو کچھ سنی گئی ہے وہی تو سنائی ہے اور ان کی بہت زیادہ تھی جس کے مزاج میں خنکی بہت زیادہ تھی جس کے مزاج میں سب کے دلوں میں آگ اسی نے لگائی ہے خنکی بہت زیادہ تھی جس کے مزاج میں سب کے دلوں میں آگ اسی نے لگائی ہے کتنا عجیب لگتا ہے بچوں سے پوچھنا کتنا عجیب لگتا ہے بچوں سے پوچھنا کیسی پڑھائی آپ کی کیسی لکھائی ہے اور آخری شیر پیش کرتا ہوں کہ ہر دم بدلتے رہنا تو عادت ہے وقت کی ہر دم بدلتے رہنا تو عادت ہے وقت کی فصل خضا کے بعد خضا سے جدائی ہے فصل خضا کے بعد خضا سے جدائی ہے میں مقتہ پیش کرتا ہوں کہ ڈرتا ہوں میں سوئی بھی نشکنا کرے حسن ڈرتا ہوں میں سوئی بھی نشکوا کرے حسن لے دے کے اس نے کھائی ہے جس نے پکائی ہے لے دے کے اس نے کھائی ہے جس نے پکائی ہے پھر آج عید فطر خوشی لے کے آئی ہے لیکن گھروں میں بیٹھ کے سب نے منائی ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ کچھ مولا علی کے سلسلے میں چند شیر حاضر کر رہا ہوں مجھے کریں کہ یہ ایک سلسلہ ہے مگر جو اشار یاد آ رہے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں کیا دیکھا کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں ٹھہرایا تین روز تک اپنے مکان میں دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے مولا نے دی اذان جو مولا کے کان میں اور یہی ہے کہ ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرم ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرم علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں اور میں ثابت کرتا ہوں یہاں کہ علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر آیت اتر رہی ہے محمد کی شان میں کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں ٹھہرائیا تین روز تک اپنے مکم میں بہت 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 شکریہ